آج ہم نے پڑھنی ہے یا کچھ باتیں کرنی ہیں آیت نمبر انیس کے بارے میں لیکن آپ نے کہا تھا آپ نے کچھ سوال پڑھ لیتے ہیں آن لائن ان میں سے ایک آپ کے ذہن میں رہ گیا پوچھ لیں اگرچہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بیٹھنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا جاتا ہے تو پھر بھی آدم علیہ السلام شیطان کی بات کیوں سنتے ہیں جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ درخ کا پھر کھانا منع ہے یا یہی تو سوال ہے اسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں میری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم پورے قصے کی ہر تفصیل میں جائیں لیکن میرا اصل ایجنڈا تھا وہ سوال جو لمبا چوڑا ہم نے پوچھا تھا نا شروع میں جس میں اس کا سوال کا اصل جو اس کی ایسنس تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈالا جا رہا ہے ہم نے کہا اس مشکل کو اپنے اوپر انوائٹ کیا تھا ہم نے کہا کہا تھا ہمیں اس مشکلات میں ڈالا جائے اور پھر اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے تو کس نے کہا ہے کہ میرا امتحان لو پھر دوسری طرف سوال کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ اگر اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سے کوئی اتنی محبت کرے اور پھر اتنی مشکلات میں ہمیں ڈال دے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر محبت کرتے ہیں اتنی لیکن ساتھ ہی رب ہے وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے تو ٹھیک ہے پھر تو رب ہوا نا آثورٹی ہوئے تو پھر رحمان اور رحیم کیسے ہوئے تو ان کی یہ confusion تھی اور سوال معقول ہے یعنی کوئی انسان سوچے تو اس طرف ذہن جائے گا اور وہی کا ایک مقصد ہے کہ ان سوالوں کا جو قدرتی طور پر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ملے انسان کو تو اس قصے میں میرے نزدیک اس قصے میں اس کا سب سے زیادہ satisfying جواب اس لیے ہے کہ یہ پہلا انسان ہے اور یہ پہلے انسان کی کہانی اور قرآن نے جن کہانیوں قصوں کا ذکر کیا ہے جس تاریخ کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود کہا ہے فیہی ذکرکم بات تمہاری کی جاری ہے اس میں تمہارا ذکر ہے یعنی ہم قصہ ان کا سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اپنے بارے میں کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے اوپر apply کرنا ایک فارمیلہ ہے قرآن کا اور یہی فارمیلہ اصل میں اللہ تعالی نے نبی کو بھی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جب وہ مشکل میں پڑھتے تھے اور قرآن زیادہ بتتمیزیاں کرتے تھے ان کے ساتھ اور سیدھے الزمات لگاتے تھے مزاق کرتے تھے اور کچھ کرتے تھے ان موقعوں پر اللہ تعالی نے ایسی باتیں کی ہیں جیسے آپ کو موسیٰ کی خبر نہیں آئی پھر اس کے بعد موسیٰ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے کیوں اللہ تعالی اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جو گزری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں موسیٰ علیہ وسلم کے بعد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی گزرا تھا لیکن دیکھوں میں نے ان کی کیسے مدد کی تو تمہاری بھی مدد ہوگی تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی کہانی سن رہے ہیں لیکن ان کو اپنی کہانی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اپنی جھلک نظر آ رہی ہے اور یہی بائی ایکسٹینشن یہی قرآن کا مقصد ہے ہمارے لیے ہم ان قصروں کا جن کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالی نے فارمیلہ بتا دیا پڑھنے کا اصل طریقہ فیہی ذکرکم اس میں تمہاری بات کی جاری ہے غور کرو تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اب آگے جو بات ہے یہ پورا مقالمہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ابلیس کو نکال دیا گیا ہے مضعوب مضحور کہہ دیا گیا ہے ہمیں خبردار کر دیا گیا اس کی پیر بھی کرو گے تو جہنم میں تم سب کو ڈال دوں گا اب یہ ساری ڈیمنسٹریشن کے بعد پھر ہمارے سامنے ہی سمجھ لیں آدم کو اور ان کی ہماری مالدہ کو دونوں کو اکٹھے اب خطاب کیا گیا ہے لیکن ڈریکٹلی آدم آئے سلام کو تو یہ آتار نے کہا ہے وَيَا آدم عُسْكُنْ عَنْتَوَا زَوَجُكَلْ جَنَّا اور آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں سکن کرو میں نے ترجمہ اس کا نہیں کیا عربی سے سکن کا لفظ استعمال کیا ہے ساکن ہم میرے خیال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قیام کرو ساکن سے عربی کے لفظ سے سکون نکلتا ہے سکون ایک تو ہے کہ دل کا سکون ایک راحت مل جائے انسان کو مطمئن ہو جائے تسلی ہو جائے ریلاکس ہو جائے دوسرا پڑھنے میں جیسے اب عربی کی حرکات میں زبر زیر پیش ہے اور سکون بھی ہے جسے جزم بھی کہتے ہیں جزم کا معنی ہے رکھنا سکن سے یہ عربی کا لفظ نے کہا ہے سکین سکین استعمال کرتے ہیں چاکو کے لیے وہ کیوں کیونکہ چاکو جب جانور پر چلائے جاتا ہے تو اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے وہ سکون سے لٹ جاتا ہے جانور تو سکین ایسا آلہ جس سے سکون آ جائے اس کی حرکت بند ہو جائے اس لیے اس کو سکین کہا جاتا تھا تو اسی لیے سکن کا لفظ پرانی عربی میں اسلام سے پہلے عربی میں آگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا آگ کے لیے کیوں بھی استعمال ہوتا تھا کیونکہ گھر میں آرام کے لیے آگ چلانی ہوتی ہے نا تو وہ سکن سے مراد ہے کہ جہاں آگ لگی بھی ہے وہاں پہ ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو سکن کے اندر آرام رکنا اور اس کو کہتے ہیں ضد الحرقہ یعنی حرکت کا متضاد عربی میں حرکت کا متضاد عربی میں سکون ہے جمود اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اصل اسلام سے پہلے کی عربی میں حرکت کا اصل متضاد سکون ہے یہ لفظ بہت اہم ہے کیونکہ جب احتالیٰ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا جنت کی تو آپ نے پڑھا ہوگا عربی نابی آتی ہو تو سنا ہوگا خالی دینا فیہا خالی دینا فیہا خالی دینا فیہا خلود کی بات ہوتی ہے خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو خلود ہوتا ہے ہمیشہ رہنا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا اخلود انتا و زوجکل جنہ تم اور تمہاری بیگم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رو خالدین رو یا خالدین رو نا اسکن اسکن کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ یہاں پر رکنے کی جگہ تو جہاں پر جب رکنے کی بات آتی ہے تو اس سے اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ یہاں رکنا ہے اور پھر آگے مزید چلنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں قرآن میں اس اشارے سے اسکن و انتا زوجکل جنہ سے بہت اہم بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالی نے تو آدم علیہ السلام کو انسانیت کو سب کو بتا دیا خلیفہ انسان کے لیے بنایا دنیا کے لیے بنایا گیا اس زمین کے لیے بنایا گیا اس زمین میں امتحان ہونا ہے امتحان کے بعد ایک قیامت کا دن ہونا ہے وہ بات بھی ہو چکی قیامت کے دن کے بعد جنت یا جہنم ہے لیکن یہ سب ہونے سے پہلے تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں بھی گزار لو اصل بات یہ ہے یعنی آدم علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہے جانا انہیں دنیا میں ہی ہے یہ مقصد نہ صرف انہیں بلکہ تمام انسانیت کو معلوم ہے فرشتوں کو معلوم ہے ابلیس کو بھی معلوم ہے لیکن جانے سے پہلے جس طرح کہلیں ایک ٹیمپراری پیریٹ کے لیے میں تمہیں جنت کا تھوڑا ذوق دینا چاہتا ہوں تم اور تمہاری بیوی یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھائر جاؤ ٹھیک ہے اور جب اس وقت ٹھہرے ہوئے آرزی طور پر اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے دنیا ہی جانا ہے تمہیں لیکن جب یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو تو اس ٹھہرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں فَقُلَ مِنْحِثُ شِئْتُمَا تو تم دونوں جہاں سے چاہو جو چاہو کھالو وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَا اور اس درخت کے قریب بھی متانا اب عربی میں ہادی ہی اور تلکہ ہے اردو میں ہوتا ہے اس یا اس میں کہوں کہ اس تقیہ اس تقیہ کی بات کر رہا ہوں یا اس تقیہ کی بات کر رہا ہوں جب میں اس تقیہ کی بات کروں تو وہ دور کہتے ہیں نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اشارہ لی البعید بعید کا اشارہ وہ تلکہ ہے ہادی ہی قریب کا اشارہ ہے دکھانے کا لفظ کا مقصد یہ نکلا آیت میں کہ اللہ تعالی نے دیمینسٹریشن دے دی کہ یہ درخت ہے یہ واحد درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا یعنی قریب لاکر اچھی طرح پہچان کر دی کہ یہ ایک واحد چیز جو اس جنت کی شریعت میں فی الحال جو ٹیمپرری تم یہاں پر آئے رہے اس کی شریعت میں ایک چیز حرام ہے وہ یہ درخت ہے نہ صرف یہ یہ نہیں کہا کہ درخت سے کھانا مت یا درخت کا پھل مت لینا اس کی قریب مت جانا وہ بھی اہم تعبیر ہے پھر دوسری بار احساس نے ہمیں خود ہی بتایا جنت کا نام ہی جنت ہے اور عردوہ السماواتو العرب اس کا سائز جنت کا حجم جنت کا سائز زمینوں اور آسمانوں کو ملا کر بھی اس سے بھی بڑھا ہے یہ قرآن نے بار بار ہمیں بتایا ہے تو یہ جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں ابھی اس سے کہیں بڑی ہے جنت اور جنت کا لفظ استعمال جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں مٹی نظر نہ آئے گھانس ہر جگہ ہو پودے ہر جگہ ہو درخت ہر جگہ ہو تو جو مٹی ہے وہ پوری طرح ڈھک جائے اسے جنت کہتے ہیں اسی سے لفظ جن نکلا ہے جن کیونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اسی سے ماں کے پیٹ کو جنین کہتے ہیں کیونکہ بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے اندر تو جس باغ میں مٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو جنت کہتے ہیں جنت تو عجیب بات ہے کہ اس جنت میں لاکھوں کروڑوں بلینز چلینز درخت ہیں پھل ہیں جو چاہو کھاؤ جہاں چاہو جاؤ اس دنیا سے کہیں بڑی ریال اسٹیٹ ہے اس میں آپ کتنے لاکھوں کروڑوں سال بھی گزار دیں آپ نے سارے درخت نہیں دیکھے ہوں گے اور بس ایک درخت کو کہہ دیا اس کے قریب میں جانا لیکن پوری دنیا کھلی ہے یعنی جنت کی یہ جو ہمیں اس temporary phase میں جو آدم علیہ السلام کو introduce کر آیا اس میں ساری ان کی دنیا ساری زندگی حلال اور یہ ایک چیز حرام ابھی ہم سوچتے ہیں اسلام کے بار میں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام کی لسٹ ہوتی ہے نا آدم علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں سوچیں ان کو کہا وہ ہے یہ ایک چیز ایک چیز ہاں اس کے قریب بتانا باقی جو کرنا ہے کرو جہاں جانا ہے جاؤ جو کھانا ہے کھاؤ اگر تم دونوں اس کے قریب گئے فتکونا من اطوالیمین تو پھر تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اب ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا گیا تھا اس کی پیروی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے سب کے ذہن میں ہے کہ ظالم کون ہے وہ ظالم ہیں اس کی پیروی کرنے والے ظالم ہیں ہم ظالموں میں سے ہونی ہونا چاہتے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی اچھا جنت میں ہمیں نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام ایک دن کے لیے تھے ایک سال کے لیے تھے دس سال کے لیے تھے ہزار سال کے لیے تھے جنت میں ایج تو ہوتی نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس جنت میں انہوں نے کئی صدیہ بھی گزار دی ہوں کئی سینکڑوں صدیہ بھی گزار دی ہوں عیش کی زندگی رہ رہے ہوں شیطان نے آ کر ایک دفعہ میں نہیں کہا کہ ابھی تو تمہیں حکم دیا تھا نا اس طرح کے پاس میں چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے شیطان نے ان کو وسوسہ دیا میں اس بات کو تھوڑا سکیپ کر رہا ہوں لیکن جس بات پہ آنا چاہتا ہوں اس پہ میں لاتا ہوں آپ کو شیطان نے وسوسہ کہتے ہیں عربی میں اردو میں بھی ہم وسوسہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن جو الفاظ عربی میں دو سیلبل کی ہوتا ہے نا وسوسہ اس طرح کے لفظ ہیں عربی میں تو اس میں بیک ان فورت ہوتی ہے آگے پیچھے آگے پیچھے جیسے زمین اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو زلزلا کہتے ہیں اسی طرح وسوسہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑی سی بات ہلکے سے کرنا پھر پیچھے ہٹ جانا پھر ہلکے سے کرنا پھر پیچھے ہٹ جانا اس کی مثالی ہوگی کہ اگر میں بچوں کو چھیڑ ڈاؤنا بچے زوفے بھی بیٹھیں پھر پیچھے دیکھوں ہی اور پھر میں چھپ جاؤں اور پیچھے دیکھیں کوئی ہے ہی نہیں پھر میں آگے کہوں ہی اور پیچھے کوئی ہے میں بھی وسوسہ کر رہا ہوں یعنی میں ہلکی سی بات کرتا ہوں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں گیا اور شیطان نے جب شیطان کے لئے جب وسوسہ کا لفظ استعمال کیا اور دونوں آدم اور ہوا دونوں کے لئے استعمال کیا ہے یعنی ان کو آہستہ آہستہ سجیشن دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا یعنی ایسا ہے یہ نہیں کہا کہ درخت کے پاس جاؤ یہ کہا اچھا یہ بھی کافی اچھا ہے یہ بھی ٹرائے کر لو اچھا یہ بھی ٹرائے کر لو وہ بھی حلال ہے لیکن وہ حلال وہ جو ہزار کلومیٹر دور ہے حرام والا درخت اس سے دس میٹر اور قریب ہو گئے پھر چھے سات مہینے بعد اس سے تھوڑے دس میٹر اور پاس آگئے پھر اور پاس آگئے اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کھسک جا رہے ہیں اس طرف وہ ان میں سے دونوں میں سے کسی کوئی اس بات کا خیال نہیں ہے اب جنت کی لگجری کا ایک انسان کو ذائقہ مل جائے اور وہ آپ فرض کریں میں آپ سے کہوں psychology ہے basic سی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم کسی بڑے ہی fancy ہوتل میں ہمیں نا ویکنڈ پر گزارنا ہے ٹائم تو hotel manager آکھے کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے ایک you know appreciate کرنا ہے ہم نے آپ کا stay extend کر دیا پورا مہینہ آپ ٹھائر سکتے ہیں تو ہم بڑے خوش کہ بھئی پورا مہینہ یہ ہی پڑھ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم ٹھائر رہے ہیں ہم pay نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتا تھا temporary ہے لیکن اب مہینہ ہو گیا مہینے کے بعد نکالا نہیں دو مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے تین سال ہو گئے مزے ہو رہے ہیں کھانے ہمارے پک رہے ہیں ہمارے لیے free کھانا ہے room service ہے صفائی ساری ہماری ہو جاتی ہے laundry ہماری کی جاتی ہے سامنے beach کا view ہے it's the perfect living yeah اور اب دو تین سال ہو گئے گزر کے عادت پڑ جاتی ہے نا انسان کو ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر کوئی یاد دیا ہے actually اس ہفتے آپ کو نکالا جا رہا ہے تو فورا یعنی پتا تو تھا ایک ویکنڈ کے لیے آئے تھے temporary تو تھا ہی لیکن ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا تو جسے سپوائل ہو جاتا ہے نا بچہ بچے کی بھی psychology میں یہ ہوتا ہے اگر جب وہ لیا چھوٹی تھی تو وہ لیا کہتی can I have can I have some ice cream like no you can't have it you can't have it please above please little bit little bit اچھا اس کو میں نے میں نے کہا ایک لکھ بس ایک second کے لیے hold کر لو اس نے ایک second کے لیے اچھا دو تین کر لو دو تین کر لو پھر میں نے کہا واپس دو کہتی نہیں mine ایک دفعہ taste آ جائے تو پھر ایک خوف سا جاتا ہے کہ کیوں لیا جا رہا ہے مجھ سے انسان بھول جاتا ہے کہ میرا یہ تھا ہی نہیں اب وہ وقت آنے اب شیطان کچھ time گزر گیا تو شیطان نے بھی استعمال کیا وسوسہ تم یہاں ویسے کافی دیر ڈھائر گئے ہو یاد ہے جانا تو زمین پہ تھا اور وہاں پہ تو امتحان ہونے تھے نا تو اب یہ جو یہاں پر لگجری لائف ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے یہ permanent نہیں ہے اب اس کی انگزائیٹی کہ یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے نکال جائے گا فوراں نہیں ہلکا ہلکا اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کہ ایسے یہ کتنی اچھی جگہ ہے نا اچھی نہیں وہاں تھا ہے تو وہ اچھی یہاں ہمیشہ رہنے کی ہے لیکن کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا پھر آہستہ آہستہ ایک خیال ڈال دیا کہ یہاں پر رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے شاید وہ یہ ہے شاید شاید اللہ ہمارا الٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں شاید بات یہ ہے کہ ہم جب اس درخت سے کھائیں گے تو شیطان نے یہ خیال ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس درخت کو کھانے سے یا تو ہم فرشتے بن جائیں گے اور فرشتوں کو یہاں سے نکالنے جاتا یا اس درخت کو کھانے سے ایسا ہوگا کہ جو اس درخت سے کھاتا ہے وہ یہی رہتا ہے او تکونہ من الخالدین لیکن تم دونوں یہی خالد اب سکون نہیں اب خلود اگر اس سے کھایا تو یہی پہ رہ جاؤ گے ہمیشہ کے لئے اصل بات یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے منع اس لئے کیا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہو تو اب یہ شروع میں آپ نے سوال پوچھا تھا اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ دشمن ہے پتا ہے کہ وہ غلط راستے کی طرح کیسے انسان سن لیتا ہے ہم نہیں سنتے اور سائیکالوجی بھی وہی ہے یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے خامہ خاص زندگی کو مشکل بنا رہا ہے اتنا بھی اتنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے ایک درہ کوئی کھا لوگ ایک دفعہ کیا ہو جائے گا اور پھر اپنے دماغ میں دو چیزیں ہوتی ہیں انسان ہمیشہ اپنی انٹرس دیکھتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے مجھے کس چیز سے سکون ملے گا میری لائف کس سے سیٹ ہوگی ہمیں پیسوں کی فکر ہوتی ہے ہمیں ہیلتھ کی فکر ہوتی ہے ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے اور ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا اب اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے اور پھر ہماری اپنی ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو شاید بہتر ہوگا کیونکہ ہمیں اپنا زیادہ خیال ہے ہمیں سوچتا ہے مجھے اپنے سے زیادہ میرا کس کو خیال ہوگا تو اللہ تعالی جو مجھے زمین پر ڈالنے والے ہیں مجھے تو اپنا زیادہ خیال ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت بھی رہوں تو شاید مجھے کچھ تو کرنا چاہیے اب میں کیا کروں تو انسان اس چکر میں آکے وہ اپنے رولز بنا لیتا ہے اللہ تعالی کے رولز کو بھول جاتا ہے اپنے رولز بنا لیتا ہے اور یہ اتنا خطرناک پروسس ہے جو انسان کے ذہن میں چلتا ہے کہ شریعت اگر اتنی سمپل بھی ہوتی نا کہ صرف ایک حکم ہوتا جیسے ادھر تھا وہ بھی بھول جائے گا وہ بھی یہ یاد دیا ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی بھول جائے گا فَدَلَّهُمَا بِغُرُو شیطان کی سٹریٹیجی کو اور طرح نے خود ہی بتایا اگلی آیت میں فَدَلَّهُمَا بِغُرُو دلو دلو ابھی میں بالٹی کو کہتے ہیں بالٹی پرانے زمانے میں کوئے میں ڈالتے تھے نا نیچے پھر پانی بھرا پھر آہستہ آہستہ رسی کو کھینچا اسی سے اربوں نے نکالا تدلیہ کے کبھی جانور جو ہے وہ خرگوش وغیرہ پکڑنا ہوتا ہے نا تو بالٹی کے اندر بالٹی کو لٹا کے اس کے اندر کچھ کھانے ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالٹی کو کھینچتے ہیں اور خرگوش آتا جاتا ہے آتا جاتا ٹرائپ ہو جاتا ہے شیطان کے بارے میں کہا دلَّهُمَا بِغُرُو دھوکے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کی طرف ان کو کھینچا آہستہ آہستہ لیکن جو خیال لاتا تھا اس خیال میں ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی وہ ایڈورٹائزنگ کیا تھی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَا نَوْسِحِينَ دونوں سے قسمیں کھا کھا کے یعنی ان کے ذہن میں اس ابلیس تو نظر نہیں آرہا وسوس آئے یہ لیکن اغتالہ نے اس کو یہ پاور دی ہے جس طرح ایک وائرلس مائکروفون ہوتا ہے نا ابھی ہم وائ فائی کام کرتے ہیں دل میں اس کی آواز آ جاتی ہے جس طرح آپ دل میں اپنے آپ سے بات کرتی ہیں کس ہم ریکارڈنگ کے بعد بات کر رہے تھے کبھی کبھی انسان بیٹھا دل میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آواز آ جاتی ہے اپنے آپ سے ایک مقالمہ ہو رہا ہوتا ہے اتنی ابلیس کو دیوی ہے کہ وہ آپ کے دل سے یعنی اندر اندر آپ سے بات کر سکتا ہے آپ اس کو دیکھے بغیر بھی اب اس سے وہ مقالمہ ہو سکتا ہے تو جہاں تک میری انڈرسیننگ ہے اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں ایکسس دے دی کہ وہ جنت میں جا کے کرسچن ورجن ہے کہ سام کا شکل بنا کے وہ آ کے بات کیا کرتا تھا یہ وہ جنت میں کوئی سامباب نہیں ہے یہ نہیں ہے میرے نزی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک صلاحیت دیا کہ وہ وسوسہ کر سکے دور سے بھی کر سکے آپ کے پاس آ کے نہیں کرنے کی اس کو ضرور ہے اس کو دور سے وسوسہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے صرف وہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے جاننے والا کہ شاتیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن شاتی تک پہنچنا اور اس کے اندر وسوسہ کرنا اللذی یو اس وی صوفی صدور الناس یہ اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ وہ آپ کے اندر کچھ فیلنگ ڈالنے کی کوشش کرے آپ کو انفلونس کرنے کی کوشش کرے اگر وہ انفلونس آپ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطی ٹھیک ہے یہاں بھی بہت اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے اس درخت کے پاس مجھ جانا اب لیس ہزار لفظ اور کہہ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں ٹھہر جاؤگے اللہ تعالیٰ نے کتنے لفظ کہ ایک سمجھ لیں اس وقت کا قرآن اس وقت کا اللہ کا کلام ایک آیت ہے اس درخت کے قریب مجھ جانا ایک ہی آیت ہے اور کوئی آیت حفظ کرنے کی ضرور نہیں ترابیوں میں بھی ایک ہی آیت ہے نماز میں ایک آیت اگر ذکر کرنا اللہ کا بس یہ ایک ذکر ہے اور ابلیس کی طرف سے ہزار حملے آ رہے ہیں یہ ایک ذکر بھولوانے کے لئے اب اندازہ کریں اگر آدم علیہ السلام روز اس کا ورد کیا کرتے اس کو یاد کیا کرتے اس درخت کے قریب نہیں جانا اس درخت کے قریب نہیں جانا تو اس کے حملے کا اثر بڑھتا نہیں بڑھتا اس سے اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جو شیطان کا وسوسہ ہٹاتا ہے لیکن اب آپ امیجن کریں ماما کہ آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَا فَتَكُونَ مِنَ الْوَالِمِينَ ان عربی الفاظ کے یا جو زبان میں بھی اتانے رکھیں ان الفاظ کے مانے ان کو نہیں پتا بس آواز پتا ہے اب وہ کہے جارے ہیں وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَا فَتَكُونَ مِنَ الْظَالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجْرَا فَتَكُونَ مِنَ الْظَالِمِينَ معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر معلوم نہیں ہے مطلب کیا وہ بار بار اس بات کا ورک کر رہے ہیں کیا وہ شیطان کے وسوسے کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا جب تک نصیحت ہی یاد نہیں ہے کہ نصیحت کیا ہو رہی تھی نصیت کے معنی نہیں پتا بس نصیت کی آوازیں آ لیں کسی اور زبان میں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو فرنچ میں ایپلائز دینی شروع کر دے اور آپ یاد بھی کر لیں پوری فرنچ کی پرسکرپشن کیا پتہ چلے گا آپ کو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا وہ تورات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتاتے ہیں وہ یاد کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اور اور وہ یہودی اور عیسائی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں نہیں سکتے تھے ان کو پتہ ہی تھا پڑھ کر رہے ہیں انما یختصرون علامہ یطلع علیہم ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان پر یہ کافی تھا کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں جس کی تلاوت ہو رہی ہے وہ کافی ہمارے لئے ہیں اللہ کا کلام جب تک سمجھو گے نہیں شیطان سے کیسے لڑو گے تو یہ اس کہانی کے اس قصے کے اندر شیطان کے وسوسے کا حل اللہ کی بات تو سن لو اور اس نے ایک بات کی اس نے ایک سو چودہ سلطوں کی بات کی تھوڑا سا ہی سن لو ایک آیت سن لو روز کچھ سن لو کچھ سمجھ لو کچھ سوچنے کی کوشش کر لو جتنا ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے اتنا شیطان جو ہماری سوچ کو انفلونس کرنا چاہ رہا ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اللہ تقربہ حدیشہ جرہ فتاکونا من ابوالیمین تو یہ جو ٹیسٹ تھا اس سے جو جو آخر کار انہوں نے کھایا درست سے کھا لیا انہوں نے وہ اتنے قریب پہنچ گئے قریب بھی نہیں پہنچے بلکہ کھا بھی لیا پھر پکڑ بھی ہو گئی پھر اس کے بعد زمین پہ بھیجا گیا تو آج اس سوال کا آخری سیشن ہی کر لیتے ہیں اس کو میں بتاتا ہوں ہوا اصل میں یہ ہے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں عارضی طور پر ڈال کر جنت جو ہے وہ ٹریننگ تھی کہ دیکھو شیطان کا وسوسہ اتنا باریک ہوتا ہے اور اتنا لانگ ٹرم اس کا اثر ہوتا ہے وہ ایک دفعہ میں تمہیں باغینی بناتا ایک دفعہ میں تمہیں نافرمانی بناتا وہ آہستہ آہستہ منپیلٹ کر کے پروپاگینڈا کر کے تمہیں اپنے مقصد پر لے آتا ہے تم جب اس چیز کو ریکگنائز تم تو تم نے تو شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے اللہ کی ایک واضح نصیت کو تم نے اللہ تعالی سے خود سنا لیکن پھر بھی اوور ٹائم بھول گئے تو یہ یاد رکھنا کہ تمہیں یہ اللہ کا کلام تمہارے اندر ایک نسیان کا مادہ ہے انسان بلکہ نسیان سے نکلا ہے نسیان کہتے ہیں بھولنے کو تو تمہارا بھولنا ہی شیطان استعمال کرے گا قرآن میں اور جگہ آتا ہے وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانَا نَذْكُرَا شیطان نے مجھے یاد کرنے سے بھولا دیا بھولا دینا دیس ٹریک کر دینا شیطان کا مقصد ہے کنٹرول نہیں بھولا دینا یہ جنت میں ہمیں ڈالا گیا تھا ٹریننگ کے لیے کہ اب تم دنیا کے لیے تیار ہو دیکھو اس کا مقصد تھا تمہیں جنت کے لیے ہمیشہ سے نکالنا اس ٹریننگ سے تمہیں واضح ہو گیا اس سے تمہیں کتنی نفرت ہے اور اس کا کتنا انفلونس ہے اور کتنی آسانی سے اگر تم احتیاط نہیں کروگے تو کتنی آسانی سے اس کے چکر میں پڑ جاؤ گئے اب کیونکہ تمہاری یہ ٹریننگ ہو گئی اور تم نے شیطان کا اصل مقصد دیکھ لیا اب تم دنیا کے لیے تیار ہو اب میں تمہیں دنیا میں بھیچ رہا ہوں تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی تو جان لو کہ کہاں سے ہو رہی ہیں بادلکم لی بادل نہ دو اور اب یاد رکھنا جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی جو اس کو فالو کرے گا جس طرح اللہ کا کلام جنت میں تھا درخت والا میری طرف سے اور ہدایت بھی آئیں گی جو ہدایت آئیں گی جو اس کو فالو کرے گا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ خوفون علیہم ولہ ہمی حسنون تو یہ پریپریشن کر کے اللہ تعالی نے ہمیں زمین پہ بھیجا اور اسی میں پھر دیکھیں یہ کہانی ہو رہی تھی یہ کتنے عربوں سال پہلے یہ قصہ ہوا ہے جب جنت میں یہ سارا مقالمہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد قرآن نے کیا بات کری ہے یہاں پر انہوں نے جب پکڑ ہوئی ابھی زمین پہ نہیں آئے ابھی جنت میں ہی ہے لیکن پکڑ ہو گئی ہے اور اتنا نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے کیوں کیا کہانی تھا اس درخ کے قریب میں جانا اس کے جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کی ہم دعا یاد کرتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جب جنت میں پکڑ ہوئی تھی اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعی خاسری میں سے ہو جائیں گے خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ بات جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آگے سے دعا ریفیوز نہیں کی یعنی آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجائے پنشمنٹ کی گئی پنشمنٹ نہیں کی گئی معافی انہوں نے انسان کی اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں یہ مومنین جن کو جنت کی گارنٹی دی گیا آل امران میں ان کے بالے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی بے ہیائی کر بیٹھیں یا کوئی اور غلطی کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ معاف اور بھی کون کرے گا بھی کون وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور وہ اسرار نہیں کرتے اپنی غلطی پر بار بار وہی غلطی نہیں کرتے واقعی ندامت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جان بوجھ کر نہیں کرتے اور ان لوگوں کے بارے کہ میں ان کے لئے جنت ہے یہ اللہ کی سنت ہے تو اللہ نے شروع میں جب آدم علیہ صاحب نے فوراً استغفار کر لی اور اتنی پاورفل استغفار ہے کہ ہم اب تک اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے قبول نہیں کر سکتے کہ اتھار نے یہ استغفار قبول نہیں کی بلکہ کی لیکن قبول کرنے کے بعد اب کہا اب تو امتحان کے لئے تیارو یعنی انسان کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا ہمیں یہاں عذاب چکنے کے لئے نہیں بھیجا یہ پہلے سے تھا کرسچنز نے اس کو یہ کیا ہے کہ ہم زمین پر سزا کے طور پر بھیجے گئے ہیں ان کے ہاں ہے کہ ہم پیدائشی ہم پر ایک لانت ہے آدم علیہ السلام کی غلطی کی لانت ہم پر آئے بھی ہے ہم کرسٹ ہیں man is born in sin وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے اسلام الٹی بات کرتا ہے اسلام نے بات واضح کر دی آ کر جو خرافت انہوں نے انٹروڈوس کی تھی اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ صاف کر دیا کہا نہیں انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی جنت کے لئے تیار پیدا ہوتا ہے ہر بچہ اور پھر بعد میں وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے تو چلا جائے تو اس اس پورے ٹیسٹ کو پہلے سے ہی ہم قبول کر چکے ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جتنا ٹف امتحان ہوتا ہے وہ ٹف امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی صلاحیت ہوتی ہے ہم دیکھیں اگر کوئی اولیمپکس میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں کہتا ہے یار کچھ ڈونٹ بھی کھالو تھوڑا ایک دو پراتے ایکسٹر کھالو اچھا کل چھوڑتے ہیں کل چھوٹی مارتے ہیں ایسے اولیمپکس میں کوئی نہیں جانے والا اس کی دس دس بارا بارا سولہ سولہ گھنٹے ٹریننگ ہونی ہے اس کی ہر ہر میل پہ پکڑ ہونی ہے اس کی ہر ہر انجری کو دیکھا جائے گا اس کو پش کیا جائے گا اگر وہ اس کا ریکرڈ دس سیکنڈ ہے تو اس کو کہا گا کل نو تک کرنا ہے تمہیں ٹھیک ہے نا اور جتنی ٹریننگ تکلیف دے ہوتی ہے کہ نہیں بہت تکلیف دے ہوتی ہے لیکن ٹریننگ جو ٹریننگ ہیں اب یہ کہیں کہ ٹریننگ کو جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اسے نفرت ہے دیکھو کتا ظلم ڈھارا ہے بچارے پر لیکن اگر ٹریننگ سمجھ رہا ہے جس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے سمجھ رہا ہے کہ مجھے ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے تو اس کو اپنے ٹریننگ سے شدید محبت ہے کہ اس کے بغیر میں یہ کامیابی کبھی حاصل کریں نہ سکوں ٹریننگ کو پتا ہے ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے لیکن اس ٹریننگ کے ذریعے تم پہنچ جاؤ گے مجھے تمہارا پرٹنشل معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے زیادہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کو میرا پرٹنشل معلوم ہے آپ کا پرٹنشل معلوم ہے اس پرٹنشل کو سامنے لگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اس کی مشکلیں دیئے ہیں اس کی اداسیاں دیئے ہیں اس کی خوشیہ دیئے ہیں اس کی موقع دیئے ہیں اس کی مصیبتیں دیئے ہیں وہ سب دیئے ہیں ہمارا پرٹنشل دیکھتے رہے ہیں اس کے بغیر نہیں دیتا ہمارا رب تو یہ اصل بات ہے جو اس سوال کا جواب ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی ٹریننگ کے ساتھ اور ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ تمام انسانیت کو اسی ٹریننگ کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا اسی لئے قرآن میں یہ ہیلنگ ہے اگر انسان اس پہ غور کر لے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور میں کس فیملی کا حصہ ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں ان کے ساتھ جو امتحان ان کو جس امتحان کے لئے تیار کیے گئے تھا وہی امتحان ابھی بھی چل رہا ہے ابلیس وہی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے آپ سب سے درخواستیں میری کہ آپ خود سے صورت العراف کا مطالعہ کریں اور غور سے کریں اور اس میں آگے دیکھیں جب یہ آدم سے بات ہو گئی اب پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا تم یہیں پر رہوگے یہیں پر مروگے اسی سے نکالے جاؤگے آدم کی اولاد تمہیں لباس دیا جا رہا ہے جو تمہاری جسموں کو ڈھکے گا اور تمہیں خوبصورت بنائے گا لیکن تقویٰ کا لباس اس سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں پھر کہا آدم کی اولاد شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا یعنی وہ جو ٹریننگ فیل کی اسی نے کی نا اب آدم کی اولاد کو کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارے والدین کے ساتھ ہو چکا نا اس سے سیکھ لو وہ تو ٹیمپری تھا یہ پرمنٹ ہو جائے گا اگر اس دفعہ جیت گیا تو پھر اس کے بعد وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلِهَا عَوَانَا یہ مزے کی چیز ہے اب ازالہ کہتے ہیں کہ کیا افسوس ہے کہ انسانیت اب کس مقام تک گر گئی ہے کہ جب وہ بےہدہ حرکتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تو یہ تو ہمارے اباؤ اجداد کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے تم اپنے اصل باپ کو اور اصل جد کو بھول گئے تمہیں اپنے پردادہ یاد ہیں یا فلانا کلچر یاد ہے ان کا بھی کوئی باپ تھا ان کا بھی کوئی باپ تھا ان کا بھی کوئی باپ تھا اور سب سے آگے جا کے آدم علیہ السلام تھے اس باپ کو تو تم بھول گئے تمہیں اپنے پردادہ کا کلچر یاد ہے یا اپنا ہندو کلچر یاد ہے یا اپنا ٹرائبل کلچر یاد ہے اور جس والد سے تمہاری نسل نکلی ہے انسانیت کی اس کو تم بھول گئے پھر کہتے ہو غلط حرکتیں کر کے کہتے ہو نہیں یہ ہمارا کلچر ہے ہمارے اباؤ اجداد ایسے ہی کرتے تھے یہی تو اللہ چاہتا ہے ہم سے تو اس میں آگے تک آیات آئیں گی ان میں یا بنی آدم یا بنی آدم اس کے بعد اب ہمیں جو سیکھنا ہے اس کی طرف ہمیں نصیح دی جا رہی ہے